تحریک انصاف کی بڑھتی مقبولیت کہیں اس کے خاتمے کا سبب نہ بن جائے کیا پوری پارٹی کو کالادم قرار دیا جا رہا ہے کیا پاک پوچھ کے خلاف مہم چلانے کی سزا مل رہی ہے یا پھر اپوزیشن کے ساتھ ساز باز ہو گیا یہ اور بہت کچھ جاننے کے لیے ہرپل ٹی وی نینٹی ٹو کے ساتھ جڑے رہی ہے جی ہاں ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری کی پوری جماعت کو ہی ختم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے جس کی چند مثالیں پیش خدمت ہیں سب سے پہلے قومی اسعملی کی رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ اور پھر عمران خان کے ہاتھ پیر باندھ کر قومی اسعملی میں اپوزیشن کے سامنے پھیک دینا اس سے قصر نہیں نکلی تو پھر وزارت عظمہ کا عوضہ لینے کے بعد رات و رات سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کھولنا یہی نہیں عدالتی عملے کو رات و رات بلا کر مولوی اقبال ہیدر کی عمران خان سمیت اہم وزارہ کا نام ایس ٹیڈ میں ڈالنے سبیت متفارق درخواست ہے وصول کرنا بھی غیر معمولی بات ہے ان سب سے جان چھوٹی تو ڈی جی آئی اس پی آر کا نیا بیان سامنا گیا جس میں عمران خان کے بیانے کو تیکنیکی مہارت کے ساتھ غلط قرار دیا گیا یعنی خط میں سازش کا لفظ لکھا ہی نہیں بس اس کے بعد تمام مین اسٹریم میڈیا نے عمران خان کو جھوٹا قرار دیتیا اب تحریک انصاف والے سازش کو مداخلت سے جوڑ کر اپنے ووٹرز کو جمع کرنے میں لگے ہیں جب یہاں بھی بات نہ رکی تو اب نیا معاملہ آ گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نیا حکم نامہ صادر کر دیا کہ فورن فرنک کیس کا تیس روز میں فیصلہ کیا جائے یعنی الیکشن کمیشن تو پہلے ہی تحریک انصاف کے خلاف چل رہا تھا اوپر سے عدالتی حکم آ گیا اب ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پارٹی کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے گا جس کی مثال ایسی ہے کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری تو دوستو بات یوں ہے کہ اگر عدالوں کے خلاف غلط بیانی کرو گے تو اس کی حضار ضرور ملے گی میرے خیال میں پاکستانی فوج کے خلاف زبان استعمال کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے ونہ یہ کچھ بھی نہیں ہے پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے